نوشکار دوستو میں ہوں سی پی سنگ اور آپ دیکھ رکھے ہیں بی بی ہیلتھ ہسپیٹل یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں میں شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر کوئی بھی مئیلہ بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے بعد میں اس کو ہم کیا کھلائیں جس سے کی اس کی بوڑی میں بھونے والی بیماریاں جو نہ ہو اس کو کمجوری نہ ہو اور بہت لمبے سمیت تک وہ سوشت رہ سکے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پریگننسی کے بعد میں مئیلہیں کمجور ہو جاتی ہیں ان کے سریر میں ترہ ترہ کی بیماریاں جنم لینا سرو ہو جاتی ہیں تو ایسے میں ہم لوگوں کو ایسی کیا چیز ہے جس کو کھلانے سے وہ مئیلہ جو ہے ان ساری پروبلم سے بس سکے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے یا پھر لگی ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے گا اس کے ساتھ پ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل بیوی ہیلتھ ہسپیٹل کو سبسکراب ضرور کر لیجئے گا دیکھو دوستو کہنے کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی مہلہ جو ہے پریگننسی کرتی ہے تو پریگننسی کے بعد میں بہت طریقے طریقے کی بیماریاں جو ہے اس کی بہوڑی میں شروع ہو جاتی ہیں کمجوری اس کو پھیل ہونے لگ جاتی ہے گیس بننا شروع ہو جاتی ہے ہاتھ پیروں میں ہمیسہ ایسا لگا رہتا ہے جس طریقے سے اس کے ہاتھ پی پیروں کو بار 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 دبائی تو ان ساری پروبلم سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے ایسی کیا چیز ہے جس کو آپ لوگ آج اس ویڈیو میں ہی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کیا چیز ہے اور اس چیز کو آپ چالیس دن تک اس لیڈی کو کھلا دیں گے تو نشتر روپ سے وہ لیڈی سوست رہے گی کسی بھی طریقے کا ہیلتھ ایشو پریگننسی سے ریلیٹڈ اس کو نہیں ہوگا کرنا کیا ہے پریگننسی کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ جو ریمیڈی ہے آپ لوگوں کو تیار حاصل کرنی ہے چاہے آپ کی پتر بدو ہے چاہے آپ کی لڑکی ہے جو کی پریگننسی ہوئی ہے اس کو یہ چیز آپ لوگوں کو دینی ہے نشتر روپ سے سوست رہے گی باری سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی نا تو اس کو گیس کی پرابلم ہوگی نا پھر اس کو کمجوری پھیل ہوگی سب سے پہلے آپ لوگوں کو چار سے پانچ کاجو لینے ہیں اکھروٹ کی دو گھری لینی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں چار پانچ آپ لوگوں کو بادام لینے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو کھر بوجی کے بیج لینے ہیں کالی مرچ لینی ہے اور ان ساری کی ساری چیزوں کو اچھے سے آپ لوگوں کو کوٹ لینی ہے کوٹنے کے بعد میں آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ ایک بڑی چمز گھی لینی ہے اور اس کے ساتھ میں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو گرم کر لینی ہے کون کون سی ایک بار میں باپس سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگ لکھ لیجئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو لینا ہے کاجو کی چار سے پانچ جو کاجو آتا ہے وہ لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اکھروٹ کی دو گری لینی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اکھروٹ کاجو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بادام ہو گیا خربوجے کے بیج ہو گئے کالی مرچ ہو گئی اور ایک دو چیز میں بھول گیا تھا آپ لوگوں کو باپس سے بتا دیتا ہوں اجوائن اور اس کے ساتھ ساتھ میں چھوٹی لائچی یہ چیزیں آپ لوگوں کو لینی ہے اور اچھے سے کوٹ لینا ہے اور گھی کے ساتھ میں اس کو گرم کر لینا ہے جب یہ گرم آپ لوگوں کا ہو جائے تو اس میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی آپ لوگوں کو حلدی ڈال دی ہے آدھا چمچ آپ لوگ حلدی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں دو چھوٹی گھڑ گھڑ کی جو ڈلی آتی ہیں وہ آپ لوگ اس کے ساتھ میں مکس کر لیجئے اور اس کو جس لیڈیز کی پریگننسی ہوئی ہے اس کو چالیس دن تک آپ کنٹینو دے دیجئے گا اس کی باڈی میں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کوئی کمجوری نہیں ہوگی کوئی بہت ساری لیڈیز وں کو اگر پریگننسی ہوئی ہے تو وہ فیل کر سکتی ہے میری بات کو ریلیٹ کر سکتی ہے کہ گیس کی پرابلم نہیں ہوگی ہاتھ پیروں میں درد نہیں ہوگا کمجوری نہیں آئے گی ماتر چالیس دن اس ریمیڈی کو جو بھی پریگننسی لیڈیز ہے جو پریگننسی کر چکی ہے اس کو دیجئے گا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک جرور کر دیجئے گا اس کے ساتھ جاتے جاتے ایک بات پھر سے میں آپ لوگوں کو بول دیتا ہوں چینل کو سبسکراب جرور کر دیجئے گا میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگ سوشت رہیں سکھی رہیں